سادیا اسد عمر کیا کہہ رہے ہیں اسد عمر نے یہ ایکزامپل دی ہے کہ ٹریفک کی جو ڈینیمک ایکٹیوٹی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں ڈیفالٹ کے نتیجے میں چار لاس سات سو لوگ جو ہیں ان کی ہر مہینے ڈیتھ ہوتی ہے لیکن ٹریفک کو بند اسی نہیں کر سکتے کہ وہی خاندان جب ٹریفک میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر جو جنازے میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی اسی ٹریفک کا حصہ ہوتے ہیں جو لاس چاہتی ہے میئے جاتی ہے وہ بھی اسی ٹریفک کا حصہ ہوتی ہے وہ جو دفنانے کا پروسس ہے وہ بھی اسی ٹریفک کا حصہ ہوتا ہے سو ٹریفک کے جو ڈینیمکس ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا حالانکہ اس کے نتیجے میں فیٹیلٹیز ہو رہی ہیں ہاں آرگیمنٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جہاں بے لا پرواہی ہو رہی ہے ٹریفک کے رولز کی عبزرویشن نہیں ہو رہی ہے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں سپیڈ زیادہ ہے اس کو اس کو امپروو کیا جائے یہی ایک آرگیمنٹ ہوتا ہے نارمل ہیومن ریشنل طریقے سے اب عصد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوینی فور ڈیٹس اڈے کا مطلب ہے کہ ہمارا اس وقت ریٹ ہے سات سو بیس ڈیٹس اڈے منت کا بائیس کروڑ کے ملک میں اگر ایک وبا کے رتیجے میں یہ ریٹ او ڈیٹس ہے کیا ہم اب سورا آرگیمنٹ یہ ہے کہ کیا ہم ساری ایکنومک ایکٹیویٹی جو ہے اس کو روک دیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکنومک ایکٹیویٹی کو نہیں روک دیں گے رہی روک سکتے ہمیں یہ رسکس لینے پڑیں گے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سمارٹ لوگ ڈاون نہ کریں آپ کوشس لوگ ڈاون نہ کریں اب آ جاتے ہیں اس چیز پہ جو سب لوگ پاکستان میں لوگ ڈاون کے کانسپ کی سمارٹ لوگ ڈاون پہ کتنا انپلیمنٹ یہی ہے جہاں لوگ سوچے دیکھیں پہلی بات بلاول بھٹو جب اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں تیس چالیس رپورٹر موجود ہوتے ہیں جو اخباروں کے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے بھی موجود ہوتے ہیں ٹیلیویشن کے یہ تیس سے تینتیس ٹیلیویشن چینل جو چل رہے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے جو پروگرام کر رہے ہیں یہ جو ڈی ایس این جی وینز موو ہو رہی ہیں یہ جو کیمرمن میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو لوگ اپنے پروگرامز میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جو مراد علی شاہ صاحب روز اپنی پریس بریفنگ کرتے ہیں بتانے کیلئے کہ میں کتنا شاندار کام کر رہا ہوں وہ پریس کانفرنس کور ہوتی ہے یہ سب وہ لوجسٹک ڈائنیمکس ہیں جن کو تو آپ نے بند نہیں کیا مراد علی شاہ یہ تو نہیں چاہ رہے کہ میں ان سارے ٹیلیویشن چینلز کو رپورٹرز کو بند کر دوں کیا مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ کے سارے ہسپٹل بند کر دوں کیا وہ کہہ رہے ہیں میں ساری ڈسپینسریز بند کر دوں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر گھر سے نہیں نکلیں گے نرسے پیرامیڈک فلبیٹالوجسٹ بلڈ ڈونیشنز کہ سب لوگ گھر سے نہیں نکلیں گے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اناج کے اور رست کے ٹرک کراچی پشاور سوات سکھر فاٹا کے دمیان موو نہیں کریں گے کیا کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ صاحب کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی سوال ان سے پوچھتا نہیں ہے چونکہ اس کنٹری کے اندر ایفیکٹیو لٹرسی اور ایفیکٹیو ایڈوکیشن کا پوشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے اس لئے کوئی ان سے آگے سے انٹیلیجنٹ سوال نہیں پوچھتا کہ مراد علی شاہ صاحب اس قوم پہ مہربانی کر دیں بلاول بھٹو یہ بتا دیں محید پیرزادہ صاحب آئی تینگ واپس ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں میں سب سے بار بار پوچھ رہی ہوں کہ ہونا کیا چاہیے ایسے میں بلاول صاحب جو ہے وہ وفاق کی طرف تنقید کر کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق ان کی ضروریات ان کے صوبے کی یا دیگر صوبوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایکوپمنٹ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اب ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں سندھ کو اور وفاق کو آمنے سامنے تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں جو ہو نہیں سکتی ہیں لیکن ایک بحث کے طور پہ جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے اٹھارویں ترمیم کو لے کر سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی اس بحث کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے سادیا جی جی آپ سے پوچھ رہی ہے سادیا مجھ سے جی سادیا دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ جب بھی کہیں کوئی کرایسس کی صورتحال ہوتی ہے خواہ سلاب ہو یا زلزلہ ہو یا جنگ ہو یا کسی قسم کا بھی کرایسس ہو تو وہ اس کنٹری کے اس ملک کے پولیٹیکل ڈھانچے کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے اور اس میں اس پولیٹیکل ڈھانچے کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں دوسرا بہتر کام نہیں کر رہا جب ہریکین کیٹرینا ہوا دو ہزار پانچ میں بہت تباہی مجھ گئی امریکہ جیسے انتہائی امیر ملک میں جس کے پاس تمام ریسورسز تھے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیکن لاشیں تیرتی رہیں کیونکہ جو فیڈرل آثورٹیز تھیں اور جو سٹیٹ کی آثورٹیز تھیں ان کے دمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ریلیف آپریشن جو ہے اس کو کس طرح سے سٹرکچر کرنا ہے اور اس کی بعد میں بڑی انکوائریز بھی ہوئی اور بڑی انویسٹیگیشن ہوئی بڑے لوگوں کو وہاں پہ ریزائن بھی کرنا پڑ گیا دو ہزار پانچ میں جو جورج گوش کی حکومت تھی ہریکین کیٹرینا آیا اب پاکستان میں یہ ہے کہ چونکہ مختلف حکومتیں ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی شہر کے اندر ان کو کوئی اکثریت حاصل نہیں ہے پہریک انصاف کی فیڈل گارمنٹ کی حکومت ہے تو یہ دونوں ہی سائٹ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں سندھ کی پریس کانفرنسز ہیں ویلا بھٹو کی پریس کانفرنسز ہیں وہاں رادری شاہ صاحب کی ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو انفرمیشن کی پریس کانفرنسز یہاں سے کی گئی ہیں کبھی ڈاکٹر زفر برزا نے کرٹیکل کامنٹ کیے ہیں کبھی شہباز گل صاحب کرٹیکل کامنٹس بھی کرتے ہیں ٹویٹس بھی کرتے ہیں پہلے فردوس آشک ایوان صاحبہ دیفیکٹو منسٹر تھی وہ بڑے کرٹیکل کامنٹس کرتی تھی تو یہ ایک جو ہے وار آف ورڈ جو ہے یہ دونوں کے درمیان لگی ہوئی ہے میرے خیال ہے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اس کرائسس سے نپٹنا چاہتے ہیں اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں لیکن ایٹھ سیم ٹائم جو پولیٹکس میں ہوتا ہے جس کو ہم اقلاقیات سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹکس کے ڈائنیمکس یہ ہیں کہ دونوں کو اپنی اپنی کانسچنسی جو سپورٹ بیسز کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اس کو بہتر ریزولف کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اتنی سکرمش ہے اگر بہت مچورٹی ہو اور یہ ہر جگہ ہی ہو رہی ہے نیو یوک کے جو گورنر ہیں اینڈریو کیومو وہ چکے ڈیموکرٹک ہیں ایٹینتھ ہمینمنٹ والی جو بحث ہے اس میں آپ کو کوئی دم نظر نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو آڈینس ہے ان کی کانسچن کے لیے یا ان کو ساتسفائی کرنے کے لیے اسی میں سے ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے ابھی تو اسد عمر نے ایک ٹیلیویشن پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں ایٹینتھ ہمینمنٹ سے پرابلمز پیدا ہوئے ہیں ان پرابلمز کو ریڈیو کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد یہ سوال ان کے اس سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی سے یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ریڈیو غیرہ کرنے کا ہاں اس پہ ایشیوز ہیں کنسنسس تو بیٹھ کے تمام جماعتوں کو آپوزیشن گارمنٹ کو اور تمام سوبوں اور فیڈل کو اس پہ کبھی بیٹھنا چاہیے لیکن پی ٹی آئی کے اندر نہ تو اس پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ فیڈل گارمنٹ نے اس پہ کوئی مائنڈ بنایا ہے شک یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت شکائت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈل گارمنٹ جس کا کے حصہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بجٹ کو این ایف سی کے سیونتھ ایوارڈ میں اتنا کمزور کر دیا گیا ہے سکسٹی فورٹی کی ڈیویجن ہو چکی بھی ہے اس وقت سوبوں اور فیڈریشن میں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ قوانین جو ہیں برے لگ رہے ہیں تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا کیا سادیہ جو بخاری صاحب نے بات بتائی کہ کیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے ہم نے بھی وہی سنا ہے بلکل شاید بخاری صاحب نے بھی شاید اسی سورس سے سنا ہوگا تو صحیح کہہ رہے ہیں میری بھی یہ اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپروچ کیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے مطالبہ یہی ہے کہ اگر تمام کیسز ختم کر دیا جائیں نواز شریف صاحب کے تو پھر پی ایم ایلین ایٹینٹھ ہمینڈمنٹ کو ختم کرنے میں اس میں تمنیم لانے کا جو پروسس ہے اس کو سپورٹ کرے گی اگر یہ بات صحیح ہے جس جگہ سے ہمیں ہم سن رہے ہیں اور یہ ہم سبل بیروکرسی ویڈا سے سن رہے ہیں اب اگر یہ بات صحیح ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ایم ایلین ہو پی ٹی آئے ہو پی 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 ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ جو کچھ کہتے ہیں on the face of it وہ در حقیقت اصل آرگیمنٹ نہیں ہوتا اور اصل ان کی ضروریات یا ان کی نیڈز یا ان کے انٹرسٹ ہیں وہ اس سے الگ ہوتے ہیں جو کہ on the face of it کہا جاتا ہے اب سعید قاضی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم سے ایلیٹ کو فائدہ ہوا سندھ کی ایلیٹ کو یا پیپلز پارٹی کو بلکل صحیح کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کی بنیادی اس کو پاسٹ کرنے کی اور اس کو جس طرح سے چھپا کے اس کو پاسٹ کیا گیا تو اس کی لوجک یہ ہے کہ on a political level یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے decentralization کی جا رہی ہے ان کو local government دینی ہے local government تو آپ نے در حقیقت ان کو district و تحصیل میں دینی ہے جو انہی جماعتوں نے جنہوں نے اٹھارویں ترمیم پاس کی اس کے بعد انہوں نے صوبوں کو countries میں بدل دیا اور انہوں نے کسی قسم کی معناخیز meaningful یا real sense میں local government پنجاب میں سندھ کے اندر provide نہیں کی ٹھیک ہے نا یہ بات ہے سو اٹھارویں ترمیم کو پاس کرتے ہوئے بھی جو argument دیے گئے وہ بھی دھر حقیقت جالی تھے اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے بھی جو argument دیے جائیں گے وہ بھی جالی ہے اب اس میں میں آخر میں اس لیے ہو رہا ہے سادیا کہ اس ملک میں effective education بہت تھوڑی ہے even جو education دی بھی جاری ہے school college سے اور جس قسم کا اب ہم نے ایک propaganda کا ماحول بنا لیا ہے اس میں ہم rational discourse جو ہے rational political discourse جو ہے جو منطقی logical political debate ہے وہ ہم اس ملک میں نہیں کر پاتے جس میں عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ان سے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی sign یا دستخط یا جو ہے vote جو ہے ان سے لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پڑھا لکھا ملک نہیں ہے کہنے میں 60-70 فیصد اس کی خاندگی ہے لیکن effective یہاں پر education شاید 15-20 فیصد سے زیادہ effective political literacy یہاں پہ exist نہیں کرتی کیونکہ ہم خاندگی میں جو آپ بات کریں خاندہ ان لوگوں کو بھی consider کرتے ہیں ان کا بھی نام اس خاندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے جن کو صرف اپنا نام ہی لکھنا آتا ہے ان کو بھی ہم خاندہ کہتے ہیں یہ وہ والی آپ percentage بتا رہے ہیں لیکن یہ اگر سلیم بخاری صاحب ڈاکٹر محید پیرزادہ صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پھر سے اطلاعات ہیں نواز شریف صاحب سے روابط ہونے کی اور ان کی شرط یہ ہے کہ کیسز ختم کر دیں اٹھارویں ترمیم میں ساتھ دے دیں گے سو پھر یہ بھی ایک طرف سامنے رکھیں تو شہباز شریف صاحب بھی جو انکشافات کر رہے ہیں پھر تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان میں بھی دم ہوگا اور جو شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے وہ وزیر آزم تھے ان کو پتا نہیں تھا شہباز شریف صاحب وضاحت کریں یعنی یہ جو کہا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور اس وقت یہی ہمیں نظر آ رہا ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے جتنے بھی بیانات ہیں شہباز شریف صاحب کے انکشافات یعنی صداقت آپ کو نظر آ رہی ہے